آپ جانتے ہیں کہ انیس سو بارہ کے اندر ترابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر گران جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا گران مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا یہ تصور کی کائنات ہے فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رختے سفر باندھ لیا اب شام و سہر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح حال حضرت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا تو پھر سواری کیا آئی فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا حضور اے آیا اے رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندلیبِ باغِ حجاز کہا حضور نے اے اندلیبِ باغِ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نواسِ گداز ہمیشہ سرخوشِ جامع بلا ہے دل تیرا فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز نکل کے باغِ جہاں سے رنگِ بو آیا نکل کر باغِ جہاں سے رنگِ بو آیا ہمارے واسطے کیا توفہ لے کے تُو آیا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغِ حجاز کے بلبل تیری نواسِ کلی کلی پگل رہی ہے تو تُو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے تو بتا میرے لئے تُو توفہ کیا لے کر آئے اب اقبال کا جواب سنیے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں یہ نیسو بارہ کی بات ہے جب ترابلس کی جنگ لگی تھی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جلکتی ہے تیری امت کی آبر ہو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خو گر کو پھر وسعت سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے